مجھے یہاں امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک واقعہ یاد آیا کہ اس دور میں ایک شخص تھا اس کے پاس بڑی جائداد تھی اور سونا چاندی کافی مقدار میں موجود تھا وقت آخر آ گیا اس نے سوچا اگر میں کسی غریب کو دیا تو وہ اتنے بڑے سونے کی حفاظت نہیں کر سکتا اور اگر میں کسی امیر کو دیا تو وہ اس کو غصب نہ کر جائے خیر اس نے ایک شخص کو بلائیا اور تھیلے میں ڈال کر کے وہ سونا اور وہ چاندی دیا کہا جب میرے بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا یہ وسیعت نامہ ساتھ لکھا اور اس کے سپرد کر دیا عرصہ گزرنے کے بعد جب بچے بلوغت کی دہلیس پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ دس بیس لوگوں کو بولاتا ہے اور ان کے باپ کی وسیعت پڑھ کے سناتا ہے کہ ان کے باپ نے مجھے یہ سونا اور یہ چاندی دیا تھا اس تھیلے میں ڈال کر کے اور کہا تھا جب بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے دینا اس نے وہ سونا چاندی خود رکھ لیے اور خالی تھیلہ بچوں کو دے دیا اب سارے کہتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا ہے لیکن قاضی کی عدالت میں جائیں تو وہ کہتے ہیں باپ کی وسیعتی ایسی تھی میں کیا کر سکتا ہوں علماء سے پوچھا تو کہا ہوا تو ظلم ہے بچوں کے ساتھ لیکن باپ کی وسیعتی ایسی تھی چلتے چلتے بعد امام العیمہ سراج الامہ حضرت امام عاظم ابو حنیفہ تک پہنچی حضرت امام عاظم ابو حنیفہ کے سامنے جب مسئلہ پیش کیا گیا فرمایا اس پر یہ پنچائت کو دوبارہ بولا لاؤ اور اس شخص کو بھی بولاؤ بولا لیا گیا بچوں کو بھی بولا لیا گیا کہا ان کے باپ کی نصیحت پڑھو نصیحت پڑھی اس نے کہ مرتے ہوئے ان کے باپ نے مجھے یہ تھیلے میں ڈال کر کے سونا دیا تھا اور کہا تھا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا تو میں نے تھیلہ ان کو دے دیا ہے اور سونا میں نے خود رکھ لیا ہے تو حضرت امام عاظم فرمانے لگے کہ وسیعت دوبارہ پڑھو نا اس نے وسیعت دوبارہ پڑھی تو اس نے کہا جی ان کے باپ نے مجھے کہا تھا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا تو امام عاظم فرمایا کہ ان کے باپ نے کہا تھا وہ بچوں کو دے دینا اب تو بتا تیرا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو چاہ رہا ہے اس نے کہا جی میرا جی تو سونے کو چاہ رہا ہے کہا وسیعت یہی تھی جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا اب تو ان کو سونا دینا اور خود تھیلا رکھ تو حضرت امام عاظم امام ابو حنیفہ نے اس طرح فیصلہ کر کے جو ہے وہ غریبوں کو اور یتیموں کو ان کا حق دلوا دیا تو فرمایا لن تنال البغرہ تم اتنی دیر تک نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک اس کو خرچ نہ کرو جس کو تم خود چاہتے ہو جب تک اس سے خرچ نہ کرو جس کو تم خود چاہتے ہو جو تم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو اس سے کچھ حصہ خرچ کروگے تو پھر تمہیں نیکی ملے گی اگر بچا کچا اور جو قابل نہیں تمہارے استعمال کے رہا وہ اگر خرچ کر دیا تو اس سے کسی کو فائدہ ہوگا چلو نیکی بھی تمہیں مل جائے گی لیکن نیکی کی حقیقت اس وقت نصیب ہوگی جب تک تم اس مال سے خرچ نہیں کروگے جس مال کو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو